بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزید دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پر خوش آن دید میرے عزید دوستو آج سے بارہ سو سال پہلے ایک اور لیڈر دنیا میں آیا اس نے اپنی جلی جنت کو بنایا اور اپنے پیاروکاروں کو اس جنت کی سیر کراتا رہا پھر آستا آستا وہ اس نے اس قوم کو چرس پہ لگایا اوفیون میں بھی لگایا اور بنگ پہ لگایا اسی طرح اس کا نام حسن بن صباح آج ہم امران ہاں اور حسن بن صباح کے دنیا ایک موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے میرے عزید دوستو امران ہاں جب بھی تقریر کرتا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کرتا کبھی گالم گلوٹ پہ اتراتا کبھی بھتان لگاتا کبھی جھٹے خطاب کرتا کبھی اللہ اور رسول کے واسطے دیکھا منت اور ترلے بھی کرتا عوام کو مہگائی کے خلاف بھی بڑھکاتا اور اب ایک اور پاکستان کا صحافی یوکینی ہمیں شہید کر دیا گیا اس کے نام پر جہاد پر بھی اکسانہ یہ سارے جتن بیکار گیا ہے اور آخر کا اس نے اپنا آخری کارٹ باہر نکالا اور انہیں انقلاب کو پاکستان کا مقدر ڈھرائیا اور اس نے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر کے مارشاللال لگوانے کی کوشش کی میرے دی دوستو اس میں کوئی شک نہیں اس وقت جہاست یا اسٹیبلشمنٹ آج اپنی اس اکل کا ماتب اور اپنی قسمت کو رو رہی ہوگی اس میں ماننے میں کیا خرد دوزار چودان سے دیکھا سٹیبلشمنٹ نے اور سپریم کورڈ نے ملکا ریاست کے آئین کی خلاف بردی کی اس میں شہ پاشا بھی سامنے سامنے رہا اور سپریم کورڈ کا چیف جسٹس بابا رحمتے بھی اس کے سامنے رہا اس طرح ان دونوں نے سیاست دونوں کے خلاف میریہ اور دالتوں میں ایسی مہم استعمال کی اور اس گیرانی اقدامات نے ریاست کا برکس نکال دیا امرانہا ساڑھے تین سال بدریہ حکومت اور پچھلے سال پچھلے سات ماہ حکومت سے باہر لیاکار جس طرح ریاست کو جارا جس طرح ریاست کو برباد کیا اور اس کا برباد کرنے کے عملی اقدامات کیے وہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شراحے پہ ہر شہر کے چونک پر لنگا کرنے کی کوشش کرتا رہا اور جس فراق دلی اور جدد کے ساتھ اس نے یہ کام کیا اس کا ذلتہ بھی قوم اس کے پیچھے ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کو برکا رہا ہے آئیے اب ہم آپ کو حسن بن سبا کے بارے میں کچھ ملومات دیتے ہیں ہم ران ران کے بارکس ایک ہزار دو سو سال پہلے یعنیویں بارویں صدی میں ایک حسن بن سبا کے نام کا ایک دنیا ملیڈر اٹھا اور اس نے پہلے ایک محسنوی جنت بنائی جو اپنے ہزاروں پیاروکاروں کو پہلے ہشیش چرس کانجا اور بھنگ کا عدی بناتا پھر جسیوں کو نشیئیوں کو اپنی محسنوی جنت کے نظارے دکھاتا جہاں وہ کہتا مرنے کے بعد ان چسیوں نے ان نشیئیوں نے اس میں جانا ہے اپنے نشیئی پیاروکاروں کے ذریعے اس وقت کے جنیلوں سیاستدانوں مذہبی رہنماؤں کو ختر کروا کر اور ختم کر کے خوف و حراث پیدا کر کے ایک ریاستد کا قیام تھا جس کی تمنہ امران ہاں بھی کر رہا ہے جشگردوں کو یعنی اس کے پیاروکاروں کو خشیش کر جتھا کروایا جاتا اور مصنوعی جنت کے حصور کریے ان ٹیروریسٹوں نے براہ کئی لوگوں کو مار کر کچھ کا شملہ کر لیتے یہی آج کار طالبان پاکستان اور امران ہاں بھی ان پیاروکاروں میں ہے جو ان کی لیڈ طالبان سے لیتے ہیں مگر انگر دونوں امران ہاں کو جیسٹ کو مزید برباد کرنے میں ناکامی رہے اور ہم امران ہاں کے چرسی جو اس کے پیاروکار ہیں اسلام آباد کے گرد و نوہ میں فتنہ افساد کرانے میں جو کامیاب ہوتے ہیں انہوں نے آکا دیرہ جمال لیا ہے یہاں تک صبحوں کے سبائی وزیر بھی ہاتھ پر کلاشن کو پکڑکار وہ فاغ کو لڑکار سے ہیں میرے دیر دوستو ان سارے حالات میں اگر افراد تفریح پھیلتی ہے کیا کسی دشمن ملک کے کمانڈوں نے آکا پاکستان کی مدر کرنی ہے یا وطن عزیز کی کرنی ہے میرے دیر دوستو مجودہ شورش افراد تفریح کیا ہمارے مدر وطن اس کا سامنا کر سکتا ہے میرے دیر دوستو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے ایک حقیقت کے اوپر ایک صحیح تجزیہ پیش کر رہے ہیں میرے دیر دوستو جب امران ہاں نے سیاست میں آنے کا سوچا نائنٹی نائنٹی ٹو میں اس کا قریبی دروس کرسکینیا بیکرس کے کتاب ایم ٹی وی فور مکہ میں منزل عام آئی تو اکیزہ کھلا محصورف نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں کرسکینیا کو بتایا ورڈ کاف نے مجھے بہت ہی مقبولیت تا فرمائی اور جتا کینسل ہسپیٹل بنتے ہی میں سیاست میں آنگا جو امران ہاں اندس سو چینوے میں سیاست میں آئے تو اس کی پر وجہ ہونی چاہیے مگر یہ دیکھئیے بے عزیز نے اس کے خارطی کاموں میں رکابو ڈالی تو میرے دوست کے خلاف کوئی ہوت چارہ نہ تھا اس طرح امران ہاں بلی کی طرح پینترے بدر بدر کے کبھی ان صاحب کے لیے کبھی کریکشن کے لیے مارکیٹ میں آتے رہے اس طرح گلیکشنوں پر جمانتے میں ضبط ہوتی رہیں آئیے میرے دوستو آج ہم آپ کو بنانے کے لیے کیسے ہم نے رکھتے ہیں تو اے امران ہاں یہ پاکستان کا تریس کا سبق ہے امران ہاں تم بھی ذہن شین رکھ لو جب انواس شریف کو باہر مکان لنے کے لیے اوکھار بلچھار ہو رہی تھی تو وہ کیا استدار میں ہونے کے باجبود نا صرف اپنی مقبولیت کے مراج پر تھا بلکہ اس کی کشمیر اور گل بردستان میں حکومتیں تھیں سٹیبلشمنٹ نے اور ڈالتوں نے نہایت کمال جادو گری نہایت چلاکی نہایت مکاری سے نواس شریف کو پرائن میسٹر ہوت سے دیر پچھایا امران ہاں تم بھی سن لو تمہارا آنے والا وقت نواس شریف سے بھی رخائطی بیانت اور مخدوش ہے میرے عزیز دوستو آئیے ہم ان حسن نار خلاص میں آپ نے اللہ تعالی کو نہ بھولیں آئیے ملکار اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اے رب بے کریم پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھتے ہوئے اس کی حفاظت فرما جو پاکستان کے بارے میں کوئی برات ہوتی ہیں ان کو بھی لیکن کی دیتا فرما تاکہ صحیح تمہاری پیاروکار بن سکیں میرے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام ساندھ آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کومنٹ سیکس میں جا کر اپنے حظر خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی فورس کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیک کو ان کو کرے کریں تاکہ ماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنکے رہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خوب